ملکی عوام مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا عام انتخابات مقررہ وقت پر کروائیں گے بلیک میل نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کے مصطفی عرکان پر سرکاری خزانے سے پچاس کروڑ روپے مہانہ خٹ ہو رہے ہیں جیسا لیڈر ہے ویسے ہی اس کے پیروکار ہیں کبھی اپنی جیب سے خرش نہیں کیا عمران خان کی وفاداری اقتدار اور دولت کے ساتھ ہے خوضہ عاصف کا خوضہ رفیق کی برشی کے موقع پر تقریب سے خطاب خان صاحب جمہوریت اور سیاست کی ریڈ لائن کروس نہ کریں جھوٹ پر جھوٹ کیا یہ ہے نیا پاکستان پی ٹی آئی نے ملک میں تماشا لگا رکھا ہے اب آپ اسمبلیاں تڑوانے چلے ہیں ہمت ہے تو اسمبلیاں توڑ کر دکھائیں نواز شریف کو سازش کے تحت نہ اہل کیا گیا ساتھ رفیقہ تقریب سے خطاب عمران خان اور جنرل ریٹائر باجوہ میں تعلقات کب خراب ہوئے جب آپ تلاش کر رہا ہوں آرمی چیف کی تیناتی کا وقت خاصا مشکل تھا سب پر دباؤ تھا عمران خان پچیس مئی کی کال نہ دیتے تو شاید انتخابات کی حوالے سے سمجھوتا ہو جاتا معاف کر کے بھول جاؤ کی پالیسی اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں صدر ممنکت عریف علوی ملک میں قانون کی بالا دستی کے بغیر اہم ٹاسک حاصل نہیں کیا جا سکتے قانون کی بالا دستی معاشی سرگرمی اور سرماکاری کے لیے بہت سروری ہے عمران خان کی پنجاب کے سابق آئی جیس سے ملاقات میں گفتگو پولیس ری فارمز اور کرمنل جسٹس اصلاحات پر بات چھی تحریکن صافتہ ملکی معاشی صورتحال پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ عمران خان نے معاشی ماہرین کا اجلاس آج بلا لیا معیشت اور گورننس پر شفارشات تیار کر رہے ہیں اکمنانوں سے نجات کے بعد بڑی صلاحات کے بغیر ملک مشکل سے نہیں نکل سکتا فواد چوہدری ڈیجیٹل مردم شماری کی وجہ سے عام انتخابات اکتوبر سے پہلے ہونے کا امکان ختم وفاق کی ادارہ شماریات وست مارچ تک مردم شماری کے نتائج مکمل کر سکے گا ڈیجیٹل سنسس کے لیے دوہزار آٹھ سو پچھتر ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ مکمل عمران خان نفرت اور انتشار کی سیاست کر رہے ہیں نفرت اور انتہاب پسندی کا رویہ انتہائی خطرناک ہے ان کی اکثر واطنی حقائق کے منافع ہوتی ہیں ٹی ٹی آئی دور حکومت میں پاکستان کی خارجہ تعلقات بری طرح متاثر ہوئے بلاو البھٹو کے بیرونی دوروں سے متعلق بیانبازی افسوسناک ہے کمر زمان کاہرہ کی میڈیا ٹاک عمران خان پر حملے کی گھراؤنی سازش کی آر ڈیو ویڈیو ثبوت موجود جی آئی ٹی قانون کے مطابق بنائے گی لیگی قائدین کو تحقیقات کے لیے بلایا گیا تھا وہ نہیں آئے جن کا دامن صاف ہے ان کو بلکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے نونلک کی مقامی قیادت میں عمران خان کو دھمکیا دیں عمر سرفراس سیما کی میڈیا ٹاک دہشت گردی کی نئی لہر وزیراعظم شیعباد شریف کا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جلد بنانے پر غور اہم بیچت میں دہشت گردی کی حالیہ واقعات اور تدارک پر بریف کیا جائے گا سال 2022 پہ تاریخی مہنگائی شرح ستائیس آشاریا تین فیصے تک پہنچ گئی ایک سال میں بیس کلو آرچے کا تھیلہ ایک ہزار چالیس روپے مہنگا دھائی کلو گھی کے ڈبے کی قیمت چھے سو پچاس روپے بڑھ گئی دالوں سبڑیوں اور گوشت کے نرخوں میں بھی اضافہ ایک سال میں ایل پی جی کا گھریلو سیلنڈر بھی بارہ سو روپے مہنگا ہوا ملک کے بیسے علاقوں میں شدید سردی کی لہر سکردوں میں درجہ حرارت منفی بارہ ستور منفی آٹھ تلات منفی سات زیارت منفی پانچ اور کوئٹہ میں منفی تین ڈگری تک گر گیا مہکبہ موسمیات کی موسم مزید سرد ہونے کی پیشکوئی اور بھارت جانے کا معاملہ حکومت کی اجازت سے مشروط نکی آرثر کے دور میں ٹیم نے شاندار کارکردگی دکھائی عمران خان کے وزیراعظم بننے کے بعد مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی رجم سیٹی کی صحافیوں سے گھتے گی موسیقی